کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ ایک مشکل پریزنٹیشن میں یا بڑے مجمع سے خطاب کے دوران آپ کا سانس پھولنا شروع ہو جاتا ہے؟ آپ کی ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے اور آپ پریشانی میں گر جاتے ہیں؟ کچھ لوگ تو سانس لینا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ پریشان ہونا جیسے کہ میں نے پہلے بتایا ایک قدرتی عمر ہے۔ لیکن اس پریشانی کا آپ پہ حاوی ہونا قدرتی نہیں ہونا چاہیے۔ سانس نہ لینے کی وجہ سے آپ کی ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے، پسینہ نہ شروع ہو جاتا ہے، کچھ لوگوں کی تو آنکھیں بھی سوچ جاتی ہیں۔ آپ کا دماغ بہت تیزی سے آپ کے بچاؤ کی تدبیر کرنے لگتا ہے۔ لیکن وہ بھی بیک آف دو مائن یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ شرمندہ مت کرا دینا، اتنے لوگ ہیں، میں کیا کروں گا؟ سانس لینا پریزنٹیشن کے دوران بہت ضروری ہے۔ اور ایفیکٹیو بریدنگ کی جو ٹیکنیک میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں، اس سے آپ کے سانس لینے کا مسئلہ حل ہو جائے۔ لیکن پہلے بات کرتے ہیں کہ سانس نہ لینے سے یا ہاپنے سے ہم اتنے پریشان کیوں ہو جاتے ہیں؟ سیمپل سائنس، سانس نہ لینے کے دوران آپ کے باڈی میں اکسیجن کی سپلائی کم ہو جاتی ہے۔ آپ کے برین کو زیادہ اکسیجن چاہیے، لیکن آپ اتنی اکسیجن دے نہیں رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی باڈی میں کچھ ایسے ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں جو آپ پہ سٹریس انڈیوس کرتے ہیں، لائک کورٹیسول اور نور ایڈرینلین۔ اس سے ہوتا کیا ہے کہ یہ ڈیریکٹلی آپ کے سینٹرل نروس سسٹم پر جاتے ہیں اور آپ پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ سانس لیجئے تاکہ آپ کے جسم میں اکسیجن جائے۔ اکسیجن لینے سے آپ کی باڈی کے اندر سٹریس انڈیوسنگ ہارمونز کا فلو کم ہو جاتا ہے۔ آئیں میں آپ کو یہ ٹیکنیک بتاتا ہوں۔ سانس لیتے وقت اپنے سینے کو ساکت رکھیں۔ سانس لیتے وقت پیٹ باہر کی طرف جانا چاہیے۔ اور سانس نکالتے وقت پیٹ اندر کی طرف جانا چاہیے۔ یہ آپ تب کر سکتے ہیں جب کوئی آپ سے کوئیسٹن پوچھے۔ آپ سانس لینا اور باہر باہر لیتے رہیں۔ بلکہ میں تو اپنے بہت سے سٹوڈنٹس کو یہ کہتا ہوں کہ اپنی پریزنٹیشن یا تقریر کے ہر صفحے پر لکھیں۔ تاکہ آپ کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہو۔ انہیل بیلی آوٹ انہیل بیلی آوٹ انہیل بیلی آوٹ یہ بڑا سیمپل سا فرمولا ہے۔ برید ان بیلی آوٹ برید آوٹ بیلی آوٹ بیلی آوٹ بیلی آن نائسی نیزی موسیقی